اسلام علیکم ناظرین ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوگان نے منگل کے روز دارالحکومت انکرا میں منقضہ ایک اجلاس میں یورپی ممالک پر کڑی تنقید کی جو دہشتگر تنظیموں بشمول پی کے کے جو کردستان ورکرز پارٹی اور ایف ای ٹی او جو کے فتحولس ٹیررسٹ آرگنیزیشن کا مخفف ہے اس کو تحفظ فرہم کرتے ہیں دہشتگر تنظیموں کے ارکان نے اپنے لیے کھلے عام کچھ ممالک میں کیمپ قائم کر لیے ہیں ہمارے شہریوں کا خون بہانے والے قاتل تقریبا ہر ملک میں پھر رہے ہیں جورپ خاص طور پر یونان میں واقعی لیوریون کیمپ میں وہ اتھیار لہراتے ہوئے آزادانہ طور پر گھومتے پھرتے دیکھے جا سکتے ہیں ناظرین ہم ترک وزیراعظم کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں یہ مغرب ہم سے حافظ سعید کو تو کبھی مولانا مسہود عزر کو مانتا ہے کبھی حافظ زیادر رحمان لکھوی کو مانتا ہے مگر یہی پاکستان جب دوہزار سولہ میں یورپ میں پناہ لیے ہوئے برامداغ بگتی کو مانتا ہے تو مغرب کی لانڈی انٹرپول ایک سال کاتویر انتظار کروانے کے بعد صاف انکار کر دیتی ہے جب پاکستان کہتا ہے کہ الطاف حسین دو سو چونٹیس پاکستانیوں کو کاتلے سے مارے حوالے کر دو تو برطانیہ کہتا ہے پہلے کی الزام ہماری عدالتوں میں ثابت کرو پھر سوچیں گے لیکن مجھے اس حقیقت کا اقرار کرنے دیں کہ ہم پاکستانی ترکی کی آڑ میں غیرت و حمیت کا ڈھاؤنگ رچانے کے اہل نہیں کیونکہ ہم اس ملک میں سے ہیں جس کے ایک صدر نے بنا کی ثبوت مانگے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کر دیا جس کے ایک وزیراعظم نے بغیر کوئی ثبوت مانگے احمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کر دیا جس کی حکومتی مشینری پاکستانی شہریوں کے کاتل ریمن ڈیویس کو جیل سے نکال کے رات و رات امریکہ پہنچا دیتی ہے دراصل پاکستان سمیت پورے عالم اسلام کو غیرت و حمیت والی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو عالم اسلام کی عزت نفس کو بحال کرا سکے جو دشمنان اسلام کے سامنے برابری کے سطح پر کھڑی ہو سکے جسے اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے بلیک میل نہ کیا جا سکے آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ہماری دیری ناکواہش کو پورا کرے آمین